سب سے پہلے میں فیضان جتک جو ہمارے نوجوان تھے شہید ہوئے کچھ پولیس احلکاروں کے ہاتھوں اس پہ میں انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس گناونی عمل کی مضمت کرتا ہوں اور جو احلکار ملوث تھے ان کو فوری طور پر گرفتار کر کے ان کے خلاف انکواری شروع کی اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنے کیفر کردار تک جائیں گے جنابی سپیکر میں کوشش کروں گا کہ جو ہماری یہ ریکوزٹ اجلاس ہے جس میں تقریباً ہمارے تمام امبران بجٹ کی حوالے سے انہوں نے سیراسل بحث کی ہے میں اپنی بات مختصر کروں اور ان کو تفصیلاً اور ایک جامع جواب بھی دے دوں جنابی سپیکر بجٹ صرف بی ایز ڈی پی کمپوننٹ کا نام نہیں ہے بجٹ گوڈ گورننس کا ایک انصر ہے ایک جز ہے جو اچھی گورننس ہوتی ہے اس میں ایک اچھا فسکل ڈسپلن بھی اس میں شامل ہے اس میں فسکل منیجمنٹ بھی شامل ہے اور اس فسکل منیجمنٹ فسکل ڈسپلن اور اس بجٹنگ کے حوالے سے جو اس کے عوام پر اثرات ہوں گے جو سوشو اکنومک انڈیکیٹرز امپروو ہوں گے تب یہ سمجھا جائے گا کہ اس صوبے میں ایک اچھی بجٹ بیش ہوئی عقوبت نندی ہے اور ایک اچھی گورننس کی ایک اکاسی ہوتی ہے جو نابی سپیکر لیکن یہاں پر جو جس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا وہ ڈیولمنٹ کمپوننٹ ہے وہ ہمارا اینوال ڈیولمنٹ پلان ہے جس کو ہم پیز ڈی پی کہتے ہیں نہ اگر دیکھا جائے تو بجٹ کی ایک اچھی خاصی کمپوننٹ جو ہے وہ تنخواں میں جاتی ہے گورنمنٹ مشینری کی جو ہے ایکسپنڈیچر پہ اچھا خاصا اماؤنٹ جا رہا ہے اسی طرح جو ہماری گورنمنٹ کی انیشیٹیو ہیں مختلف سیکٹرز میں ان میں بھی اچھا خاصا جو ہے گورنمنٹ نے انویسٹ کیا ہے پیز ڈی پی بھی بھی اچھا خاصا گورنمنٹ نے انویسٹ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل اس طرح دوں گا کہ ہماری چار سو پیسٹھ بلین کی ٹوٹل بجٹ ہے جس میں دو سو نوے بلین کی تنخواہیں ایک سو آٹھ بلین کا جو ہے ہمارا پیز ڈی پی کمپوننٹ ہے جنابی سپیکر جب یہ حکومت ہمیں ملی اس وقت یہ پیز ڈی پی کا بلکل ہلیا بگڑ چکا تھا اس میں ایسے ایسے اسکیمات تھے ایسے ایسے بلان تھے نہ جن کا سر تھا نہ بھیر تھا حکومت نے آتے ہی اس پی ایس ڈی پی کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا اور جس کا ترو فارورڈ کوئی چار سو پچاس بلین کا تھا اس میں دو ہزار ایسی اسکیمات تھی جو کئی سالوں سے چھل رہی تھی لیکن ان کا کوئی ایمپیکٹ نہیں تھا ان کو پی ایس ڈی پی سے اومیٹ کیا اور اس کے ترو فارورڈ کو چار سو پچاس بلین سے کم کر کے چار سو دو سو بلین تک لیا آیا اور اس کے بعد جو ہمارا ڈیولومنٹ پلان تھا اس کو ٹریک پہ ڈال دیا جنابی سپیکر دوسری جو ایک اچھی انصار ہوتی ہے اچھی بجٹنگ کی کہ آپ کا جو سپلیمنٹری بجٹ ہے وہ کم سے کم آئے اور پچھلے سال جو ہماری سپلیمنٹری بجٹ اس اسمبلی میں پیش ہوئی تھی وہ کوئی پیس بلین کی تھی اور اس سے پہلے تیس تیس بلین چالیس چالیس بلین اور اس سے زیادہ بھی ہوئے ہوں گی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہے بہتر حکمت حملی سے بہتر فسکل ڈسپلن کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ کمپوننٹ ہے پیس ڈی پی کمپوننٹ ہے اس کو ہم نے میکسیمم ایٹیلائزیشن انشور کی پچھلے سال جو ایٹیلائزیشن پیس ڈی پی کی مد میں ہوئی جو بجٹ ایپلیمنٹ ہوا پیس ڈی پی کا وہ کوئی پچھتر بلین کر رہا اور اس سال تقریبا کوئی سیوڈنائن بلین وہ فائننس ڈپارمنٹ نے مختلف ڈپارمنٹس کو ریلیس کر دیئے ہیں پیس ڈی پی کمپوننٹ میں جس میں میں جو سیکٹوری الوکیشن اگر آپ دیکھیں کوئی تیئیس عرب کے کمیونکیشن سیکٹر میں گورنمنٹ نے جو ہے انویسٹ کی ہیں بارہ عرب تقریبا ایڈوکیشن سیکٹر میں اور چبیس عرب ہیلتھ سیکٹر میں جناب اس پہ کر یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت نے اون اون سیکٹر میں بھی انویسٹمنٹ کی ہے جو کئی سالوں سے ابنڈنٹ تھے جن کو کوئی پوچھا نہیں گیا جس میں سپورٹس دپارٹمنٹ ہے جس میں خواتین ومن ڈیولومنٹ دپارٹمنٹ ہے جس میں ہماری کلچر دپارٹمنٹ ہے جو دپارٹمنٹ براہ نام تو بن چکی تھی لیکن ان پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی اس دفعہ حکومت نے ان کو بھی ان پہ بھی انویسٹمنٹ کی جناب اس پیکر اگر آپ دیکھیں ترقی کے ریشو کو ڈیولومنٹ کے ریشو کو میں آپ کو تین عزلہ ایسے بتاتا ہوں جو جن میں ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں جو میں نے آج سیپ سسٹم سے میں نکالے ہیں جس میں ہمارے بھائی دوست سنہ بلوچ کا جسٹر کے خاران کوئی ایک عرب اٹھارہ کروڑ اس کی جو ہے ڈیولومنٹ کے کمپوننٹ ہے جس میں چھرانوے کروڑ فائننس دپارٹمنٹ نے صرف خاران کے ریشو کی ہیں اور اس کی کنفرمیشن کے لیے فائننس دپارمنٹ کے سیپ سسٹم میں جا کے دیکھ لیں وہ کنفرم ہو جائے گا اسی طرح خوزدار کی جو ریلیز ہے جو ابھی تک ہوئی ہے وہ ہے کوئی دو عرب ستر کروڑ کی جس میں تینوں ایم پی ایز ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں اور پشین کے تقریباً کوئی ایک عرب اٹھائیس کروڑ جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے تو جناب سپیکر یہ اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ اپوزیشن کے جو علاقوں میں گورنمنٹ نے یہ اقسان توجہ دی ہے کیونکہ وہ بھی بلوچستان کے عصہ ہے اور وہ بھی لوگ امارے ہیں جناب سپیکر مجھے کہ بولنے دے پھر بعد میں جو بول اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہو اپنی بات کمپلیٹ کر دے اپنی بات پوائنٹ آف آرڈر بیچ میں بیچ میں بیچ میں انٹرپٹ کرنا مناسب بھی نہیں ہے بیچ میں آتا نہیں ہے کوئی اگر فگرز بھی فرق ہے آپ کنٹینیو رکھیں جناب سپیکر یہ دیکھیں پوائنٹ آف آرڈر کر نہیں سکتے ہیں بیچ میں جناب سپیکر ایک تو ایک تو دیکھیں ہمارے معزز عراقین جو ہیں بڑے سلجے ہوئے لوگ ہیں سبحجدار ہیں پارلیمانی اتکس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جب کوئی ممبر بول رہا ہوتا ہے اپنی سپیچ دے رہا ہوتا ہے تو یہ نہیں چاہے کہ دوسرا ممبر اس کو انٹرپٹ کرے ہمارے اپوزیشن کے ممبران نے بڑی تفصیلن بحث کی جو ہے الزامات کا بوچھاڑ کیا لیکن ہم نے تسلی سے سنا ان کی ساری باتیں سنی ہم نے کوئی بیچ میں ان کو انٹرپٹ نہیں کیا جناب سپیکر ایک ایک میت جو ہے کوائن کی گئی ہے کہ جی ڈیولومنٹ نون الیکٹیبل کے ذریعے کی جا رہی ہے جناب سپیکر پاکستان کے آئین میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے نہ کوئی یہاں پہ پریسیڈنٹ ہے جہاں پہ آپ ایک سڑک بناتے ہیں جہاں پہ آپ اسکول بناتے ہیں جہاں پہ آپ آسپیٹل بناتے ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہاں کے لوگوں کو ہوتا ہے اگر یہ بات صرف اس بات پہ کہ جی کانٹریکٹر میرا کوئی بندہ نہیں ہوا کسی اور کا بندہ آگیا ہے اس پہ تو خیر میں بحث میں نہیں جاؤں گا ادروائز اس چیز کی کوئی جو ہے یہاں پہ کوئی کانونی ایسیت نہیں ہے جناب سپیکر جہاں تک بات اگلی بجٹ کی تیاری کی ہے اور میرے ایک اچھے دوست نے جو ہے اپنی تقریر میں کوئی دس منٹ ایک میرے ٹویٹ پہ بات کرتے رہے ہیں اور وہ الزام جو ہے سوشل میڈیا کا اور ٹویٹر سرکار کام پہ لگاتے ہیں آج انہوں نے خود ثابت کیا وہ بھی جو ہے ٹویٹر کے بڑے جو ہے فین ہیں جو ایک ٹویٹ پہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کر گئے ہیں میں پارٹسپیٹری اور انکلوسیف ڈیولومنٹ پہ یقید رکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی نمائندے کا رائے جو ہے وہ سب سے زیادہ متبر اور مؤثر رائے کیونکہ اس کو پبلک کا پتہ ہے وہ پبلک میں رہتا ہے اس کی ضرورتوں کا پتہ ہے اور بلوجستان میں چونکہ محرومیاں بہت زیادہ ہیں وسائل بڑے محدود رہے ہیں اور اس میں عوامی نمائندوں کو شامل کرنا اور ان کی رائے لینا ان کی مدد سے جو ہے پی ایس ڈی پی بنانا یہ سب سے مؤثر اور بہترین حکمت حملی ہے اور دنیا میں اس کو کامیاب ترین جو ہے ایک حکمت حملی ثابت ہوئی ہے جناب سپیکر پچھلے سال ہمارے معزز عراقین گواں ہوں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی مشاورت کی ہم نے ایک سیمینار آرینج کیا تھا لیکن اس سال چونکہ کوورڈ ہماری مرضی سے نہیں آیا ہے یہ کوئی عالمی وبا ہے پتہ نہیں ہماری گناہوں کا جو ہے خمیعظام بگت رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے اس نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے اب اس کی وجہ سے کچھ ذمہ داریاں ہم پہ آ گئی ہیں کچھ ہماری جو ہے مجبوریاں ہیں اور بدقسمتی سے ہم یہاں پہ صرف کوئٹ سے نہیں لڑ رہے ہیں ہم جہارت سے بھی لڑ رہے ہیں ہم میں کیا بات کروں کس طرح کوئٹ کروں کہ جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت لاک ڈاؤن کا اعلان کرتی ہے آپ نے تماشاں دیکھا ہوگا یہ مختلف حرکوں پہ تو جناب اس پر میں نہیں جا رہا جہاں پہ بات اب کوئٹا پیکج کو لیں کوئٹا میں ہمارے اکثریت جو امپی اے نمائندگان ہیں وہ اپوزیشن سے ہیں لیکن اٹھائیس بلین کا کوئٹا پیکج ہے بلکہ سے زیادہ ہے جس میں سریاب روڑ ہے پٹھیل روڑ ہے سبزل روڑ ہے بادینی لینک روڑ کا ڈیول کیرج ہے پرنس روڑ ہے جس میں کچھ کمپنسیشن کی وجہ سے جو ہے لینڈ ایکوزیشن کی وجہ سے کچھ پر کام شروع نہیں کچھ پر شروع ہو چکا ہے لیکن ایوچ پیکج جو اس حکومت نے دی ہے اور پسٹلی گورمنٹ میں کچھ منظور کرایا تھے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ ہمارا فیس ہے اسی طرح جنابی سپیکر جو میں نے شیڈیول جو سانا صاحب نے یہاں پر پڑھا تھا اس شیڈیول کے مطابق ہم نے کانسلٹیٹف سیشن بھی کیے ہیں یوٹین اینورسٹری میں جا کے کیے ہیں بلوستان اینورسٹری میں جا کے کیے ہیں اور مزید ہم اپنے ممبران کے ساتھ بیٹھیں گے ان کی بھی تجاویز لیں گے ان کی بھی جو رائے ہوں گے جو بلوستان کے مفاد عامہ کے لئے ہوں گے ان کو ضرور ہم جو ہیں بجٹ کا حصہ بنائیں گے ان کو ہم درجی دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے چونکہ پچھلے دو اچھے بجٹ ہم نے دیئے ہیں اور جس کی مثال ہمارے لوگ ہمارے ایم پی ایز پرائیوٹلی آکے دے دیتے ہیں لیکن اسیمبلی میں چونکہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے اسیمبلی میں یہ بات نہیں کہتے کاشو پرائیوٹلی کہتے اور اسیمبلی میں کہتے تو اچھا ہوتا تھا کہ لوگ بھی جو ہے ان کو اپریشیٹ کرتے کہ واقعی جو ہے کچھ لکچھ ہوا ہے تو میں ان کو اشور کراتا ہوں کہ ان کی تجاویز ہم لیں گے اور انشاءاللہ ابھی تک چیزیں فائنل نہیں ہوئے ہیں اور اس دفعہ بلوچستان حکومت واحد حکومت ہے فیڈریشن کے بعد کہ اس نے پبلک فائننس منیجمنٹ ایکٹ پاس کی ہے جس کے تحت پہلے مشہور تھا کہ لوگ یو اس بی کی ذریعہ پی ایس ڈی پی بناتے تھے کہیں یو اس بی بھی اس کی مات آتی تھی جن کی نہ فیزیبیلیٹی ہوتی تھی نہ کوئی اور ہوتا تھا اب اس دفعہ ہم نے یہ میک شور کیا ہے ہم نے اسیمبلی سے ایکٹ پاس کر رہا ہے کہ جو بھی اس کی پی ایس ڈی پی کا حصہ بنے گا وہ ایک پروسس کے تحت آئے گا اس کی پہلے فیزیبیلیٹی ہوگی کارس پیپر اپرویو ہوگا پی سی ون بنے گا اس کی بقاعدہ منظوری ہوگی پھر وہ جا کے جو ہے وہ بجٹ کا حصہ ہوگا پھر وہ جا کے پابلک سیکٹر ڈیولومنٹ پروگرام کا حصہ ہوگا تو وہ تقریبا ہمارے آخری مراحل میں ہیں اور ہم جو ہیں مختلف ڈیپارٹمنٹ سے ہم نے پریارٹی اسکیمات لے لی ہیں کہ جہاں جہاں سیکٹرز میں ایسے اسکیمات ہیں جو جنہوں کرنا ضروری ہے وہ آ گئی ہیں سیکٹر الوکیشن وہ بھی ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد اس کی شکل فائنل ہو جائے گی اور میں اپنے معزز عراقین کو یہ باور کر رہا ہوں گا کہ انشاءاللہ ان سے بھی جو ہم ان کی جو اچھی تجاویز ہوں گے ان کو بجٹ کا احسابہ بنائیں گے شکریہ جو شکریہ بلیدی صاحب